گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر میرے بارے میں یہ تفسریں ہو رہے ہیں کہ ملہ ملہ ہی رہے گا ملہ سندوست نہیں ہو سکتا وہ فیس بکی دانشور جن کی فیس بک سے باہر کوئی خدمت نہیں وہ مجھے سندوستی کا سرٹیفیکیٹ دیں گے میں آپ کے رحم و کرم پر سندوستی کا سرٹیفیکیٹ لوں گا اگر منزل گاہ کے تھماکے کے بعد بھی سبر کا دامن حال سے نہ چھڑانا اور سبر میں رہنا اگر انتہا پسندی ہے تو میں انتہا پسند ہوں بائی جی کے علماء کی جنازے اٹھا کر اگر میں نے سبر کیا یہ انتہا پسندی ہے تو میں انتہا پسند ہوں خالد محمود سمرو کا جنازہ اٹھا کر میں نے سبر سے کام لیا یہ انتہا پسندی ہے تو میں انتہا پسند ہوں سن لو سیون کے بندھماکے پہ شکارپر کے امام بارگاہ کے بندھماکے پہ جی کباباد کے بندھماکے پہ وہاں پہنچ کر سیون کے شہدہ کے ساتھ جی کباباد اور شکارپر کے شہدہ کے ساتھ اظہار تحضیح کرنا انتہا پسندی ہے تو میں انتہا پسند ہوں بشیر خان قریشی کے چنازے میں پہنچنا انتہا پسندی ہے تو میں انتہا پسند ہوں کالا پاک ٹیم ٹی باگ جب چیف جسٹس نے کی یہ مومبتی موفیاں یہ فیس بکی دانشور گھر میں سوئے ہوئے تھے میں نے میدان میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ کالا پاک ٹیم بناوگے چوتے کھاؤ گے سندھ کی تحفظ کی بات کرنا سندھ کے تقسیم کے خلاف آواز اٹھونا لڑکانا کے مندر چی کباباد کے مندر گھوٹی کے مندر شکارپر کے مندر میں آگ پھجھانا اگر انتہا پسندی ہے ڈاکٹر نمرتہ کے لیے آواز اٹھونا اگر انتہا پسندی ہے صحافیوں کے قتل عام پر آواز اٹھونا انتہا پسندی ہے تو ہاں میں انتہا پسند ہوں لیکن سن لو خواتین کے حقوق کی بات اسلام کرتا ہے خواتین کے حقوق کی بات جمعیت علماء کرتی ہے ہم خواتین کو حقوق دلوائیں گے ہم خواتین کے چادر چار دیواری کا تحفظ کریں گے ہم خواتین کے دپٹے کا تحفظ کریں گے ڈاکٹر خالد محمود زمرو تھے جنہوں نے کاروکاری کے لعنت کے خلاف آواز اٹھائی جنہوں نے یہ پیغام دیا کہ عورت کا کاروکاری مت کرو ان کو قتل مت کرو زبردستی نکاح ات پڑھو خواتین کے حقوق کی آواز جمعیت علماء بنی ہے ہم بنے ہیں اگر اخلاق کے دائرے میں تحزیب کے دائرے میں خواتین کوئی مارچ کرتی ہیں جمعیت علماء ان کو خوشام دیت کہے گی جمعیت علماء ان کو فیل کب کہے گی بلکہ مطالبات ہمیں دیں ہم خواتین کے مطالبات کو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہم لے کر انشاء اللہ آپ کی آواز بنیں گے لیکن اگر میرا جسم میری مرضی کے نام پر سین کی ثقافت کو روندہ جائے گا میرا جسم میری مرضی کے نام پر ملک کی ثقافت کو روندہ جائے گا میرا جسم میری مرضی کے نام پر اسلام سے مزاق کی جائے گی پاکستان کے آئین سے مزاق کی جائے گی یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ادلہ سے مزاق کی جائے گی تو سنو یہ ملک تمہارے باپ دادا کی چاگیر نہیں یہ ملک محمد عربی کے خلاموں کی چاگیر ہے تمہارا جسم جانے تمہاری مرضی جانے جاؤ امریکہ اور یورپ میں جانو لا الہ ادلہ کے ملک میں میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گی میرا جسم محمد عربی کے شریعت کی مرضی چلے گی اللہ کے حکم کا قانون چلے گا اور اگر یہ حرکت کی گئی میرا جسم میری مرضی جیسے فہاشی اور یعنی کے یہ پاسار کرم کیے گئے تو ہاں پابان کے دہل کہتا ہوں ہمیں اس کو بزور ہے